حکومت کی ناخریداری کی وجہ سے کسان اپنی مرضی کی گندم بیج سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائم مارکٹ کی جو صورتحال ہے وہ اوپر کو جاتی ہو نظر آ رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ حکومت کی گندم ناخریدنے کی وجہ سے عارضی طور پر مارکٹ کچھ دنوں کے لیے ڈاؤن ہو سکتی ہے آج بھی پنجاب میں جو گندم کی قیمتیں ریکارڈ کی گئی وہ 3550 سے 25 رپے تک فی من یعنی 35500 رپے تک جبکہ کم سے کم قیمتیں 3150 رپے تک لو جی اب سے فیصلہ ہو گیا کسان حکومت کو گندم نہیں سیل کریں گے پنجاب میں گندم کی سرکاری خریداری ہمیشہ کیلئے بند چھوٹے کسانوں کو نگت سبسٹی دینے کی تجویز پر زیر غور گندم نہ خریدنے کا فیصلہ صوبائی کبینہ نے کیا فلور مل کو سرکاری لاغت سے کم قیمت پر گندم بیچ کر سوق زیر کیا جائے گا صوبے میں گندم کی پیداوار نے تمام ریکارڈ توڑ دیے خریداری بہران کے باوجود بیری جہاز ایمپورٹ گندم کے ابھی بھی تین کراچی بندرگاہ میں موجود ہیں کسانوں کا بڑا مطالبہ جیسا کہ حکومت ہر سال گندم کی امدادی قیمت مقرر کرتی ہے اور اس کے بعد خریداری بھی کرتی ہے لیکن اگلے سالوں میں حکومت نہ تو گندم کا ریٹ مقرر کرے گی اور نہ ہی کسانوں سے گندم خریداری کرے گی یعنی کسان اب اپنی مدد آپ کے تعد اپنی گندم سیل کر سکتے ہیں اوپن منڈیوں میں فلور مل کو آج بھی رحم جر خان میں گندم کی لائی بولی اکتیسو روپے تک جبکہ زیادہ سے زیادہ جو چکی کوارٹی گندم کے ریٹس رہے وہ بتیسو سے لے کر تیتیسو روپے سادکہ بات گلہ منڈی میں ٹاپ ریٹ رہے تیتیسو پچاس سے پینتیسو روپے تک فیمان اور آنے والے دس پندرہ دن گندم والوں کے لیے مزید اہم ہے کیونکہ مارکٹ کریش بھی کر سکتی ہے کیونکہ اس نئے منڈیوں میں گندم کی قیمتیں کم از کم اٹھائیسو سے لے کر تین ہزار دو سو تین ہزار چار سو پانس